موسیقی اور آقا کریم بیدار ہوتے ہیں اور بیدار ہو کے پوچھتے ہیں مالکہ یا ابا بکر ابو بکر کیا ہوا عدب کے اس کرینے کو جناب سیدنا صدیق اکبر نہیں بھولتے کہتے ہیں فیدا کا امی و ابی یا رسول اللہ لدیختو حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان جائے میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچاور میرا قبیلہ میرا خاندان آپ کے قدموں پہ قربان مجھے ساپ نے ڈس لیا ہے تو محبت کا یہ اسلوب اور الفت کا یہ طریق آپ کو یہاں ملے گا کہ اندازِ الفت نہیں چھوڑتے تو ساپ کا کام تو ڈس نہ ہے چاہے وہ غار میں ڈسے یا اسلام آباد میں بیٹھ کے ڈنگ لگائے وہ تو ڈستا رہے گا لیکن ابو بکر حضور کی محبت کے طرح پڑتا رہے گا سیدنا صدیق اکبر کی سب سے بڑی آرزوں جب پوچھی گئی تو وہ یہی تھی کہ آنکھیں میری ہوں چہرہ حضور کا ہو نہ چہرہ ہٹے نہ آنکھیں تھکیں دیکھتا رہوں اور دیکھتا رہوں اس واقعہ کی حقائط قرآن نے بیان کیا اِذْ يَكُولُ الْسَاحِبِهِ صحابی کا ٹائٹل قرآن نے حضرتِ سیدنا صدیق اکبر کے نام کیا ہے اس لیے حضرتِ سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کفر ہے جو حضرتِ صدیق اکبر کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے اس لیے کہ ان کا ایمان ان کا اسلام اور ان کی صحابیت قرآن کی قطعی نت سے ثابت ہے اور ان لفظوں کے ساتھ ثابت ہے اِذْ يَكُولُ الْسَاحِبِهِ لَا تَحْزَن کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اور پھر کہا وَسَانِي اسْنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ دو میں سے دوسرا اللہ اکبر اللہ نے دو میں سے دوسرا کہا ہے یہ شان ہے سیدنا صدیق جو سانییں اسنین ہیں غار میں اللہ اکبر یار کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا لیکن جناب ابو بکر سائے کی طرح حضور کے ساتھ قبر کے بھی ساتھی بدر کے بھی ساتھی سفر کے بھی ساتھی حضر کے بھی ساتھی تو حضرت صدیق اکبر کی صحابیت قطعی نت سے ثابت ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے خوش سر ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دائیں ہاتھ حضور نے اپنے ہاتھ میں پکڑایا اور بائیں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑایا اور حضور ایسے مسجد نبی سے باہر نکل رہے ہیں اور کوئی شخص داخل رہا ہے فرمایا قیامت کے دن ہاں ایسی اٹھائے جائیں دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا بائیں ہاتھ میں عمر کا اللہ اکبر یہ ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو بدبخت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر شک بھی کرے وہ مومن نہیں رہتا یہ وقت بھی آنا تھا ہمارے اوپر کہ پاکستان کے دار الحکومت میں کھڑے ہو کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسے نازیبہ کلمات کہی جانے ہیں حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا حضور نے فرمایا اگر تم کچھ لوگوں کو دیکھو میرے اصحاب کو گالی دیتے ہیں اور تم کہو تمہاری شرف اللہ کی لانت ہو یہ حضور نے حکم دیا ہے کہ یہ اس کے جواب میں ہو اور ایک حدیث کے لفظ ہیں حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا من سببہ اصحابی فعلیہ لانت اللہ والملائکت والناس جمائی جو میرے اصحاب کو گالی دے اس پر اللہ کی بھی لانت فرشتوں کی بھی لانت اور تمام مقلوقات کی بھی لانت تو یہ ملعون جو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور دیگر اصحاب کو بھونکتے ہیں اور ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں ان کی شر سے اس ملک کو پاک کرنا چاہیے چنگاری جب بڑکائی جاتی ہے تو پورے شہر جل جاتے ہیں سات آٹھ سال قبل کی کہانی ہمیں یاد ہے کہ کیا دردناک لمحات ہوتے تھے روزانہ لاشیں اٹھانے پڑتی تھے وہ ایسے ہی نا آق بتندیش لوگوں کی وجہ سے اگر اداروں نے اس میں تساہل برتا سستی سے کام لیا یا کسی شخص کی خوشنودی کے لیے انہوں نے پسو پیش کیا یا معاملے کو گول مول کرنا چاہا تو حالات کنٹرول میں نہیں رہیں گے یہ بھڑکائی ہوئی آگ ملک کو خاکستر بنا سکتی ہے اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے یہ ملک قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے اور اس کے امن کو بحال کرنے کے لیے ہمارے اداروں نے بہت محنت کی بہت لوگوں نے قربانی میں دیا تو ایسے ناہنجار لوگوں اس ایسے بدبخت لوگوں کو فوراں قانون اپنی گریفت میں لیں اور ایسے بدزوبانوں کو لگام دینی چاہیے کہ جو اصحاب رسول کو پھونکتے ہیں اور اتنے سخت جملے کہتے ہیں ماذا اللہ سیدنا صدیق اکبر کو کافر کہا جائے گا جو صدیق میرے نبی کے دل کا چین ہے جو اسلام کی بہار ہے عبداللہ ابن مسعور فرماتے ہیں بچے ہی ابو بکر کی بجرزتیں برنہ ہلاک ہو جاتے ہیں جس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مسلح پہ کھڑا کیا جس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنا اعتماد تھا کہ حجرت والی رات ان کا انتخاب کیا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا اور رو پڑے اور کہا کہ ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے اور غار والی ایک نیکی مجھے دے دے اور پھر کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا پال ہوں ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ہمارے بزرگ اور اسلاف جو تھے وہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی محبت اپنی اولاد کو یوں سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتے ان کی محبت اولادوں کے سینوں میں راسخ کیا کرتے تھے معمولی سی میل بھی سیدنا صدیق اکبر کے وارے میں برباد کر دیتی ہے اللہ کے نبی کا ہر صحابی باقمال ہے لیکن ابو بکر ابو بکر ہے جے شک ہوئی تے چل مدینے جے شک ہوئی تے چل مدینے آویخ لجوڑ مزاران دا بان یار نبی دیا یاران دا تو ان سے ہماری محبت کا رشتہ استوار ہے تو جس شخص نے بھی یہ جملہ کہا ہم اس کی مزمت کرتے ہیں مزمت تو لفظ بہت چھوٹا ہے اس کو قرار واقع سزا دیجئے وہ بطرین انسان ہے روح زمین پہ اور اس سے کوئی روح آیت نہ رکھی جائے تاکہ آئندہ ایسے راستے بند ہو اداروں کو اس پر فل فور نوٹس لینا چاہیے قبل اس سے کہ حالات ہاتھ سے باہر نکل جائیں اور بے قابو ہو جائیں اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے حسار میں رکھے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا